السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پچاس سب سے زیادہ بولے جانا والے عربی کے جملے ایسے پچاس جملے کہ اگر آپ ان کو یاد کرنے شروع سے آخر تک غور سے سنیں تو یقین مانے آپ کو روانی سے عربی بولنی آ جائیں آپ عربی بول سکیں گے اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ سارے جو جملے آپ کے سامنے آج کے اس کلپ میں میں نے پیش کیے ہیں یہ سارے جملے سوال اور جواب کے انداز میں ہیں بالکل روزمرہ کی زندگی میں جو ہم گفتگو کرتے ہیں بات کرتے ہیں اسی طرح سے آپ کسی سے سوال کریں گے وہ آپ کو جواب دے گا پھر وہ آپ سے سوال کرے گا تو آپ اس کو جواب دیں گے تو اس انداز سے ہم نے سٹارٹ دیا ہے اور ظاہر بات ہے کہ جب سب سے پہلے ملاقات ہوتی ہے تو سب سے پہلے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہا جاتا ہے اس کو تحییت اہلی جنہ کہتے ہیں جنتیوں کا سلام اور تحییت اہلی اسلام بھی کہتے ہیں مسلمانوں کا سلام تو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اہلاً وسہلاً ومرحباً اہلاً وسہلاً ومرحباً اس کا آسان ترجمہ ویلکم خوش آمدید سے کیا جاتا ہے مرحبا حیاءک اللہ و بیاءک حیاءک اللہ اللہ آپ کو زندہ رکھے و بیاءک اور اللہ آپ کو خوش رکھے کیف حالوک یا اخی آپ کیسے ہو میرے بائی کیسے ہو کیسا ہے حال آپ کا یا اخی او میرے بائی اخ کہتے ہیں بائی کو بخیرن والحمدللہ بخیرن والحمدللہ اتنا کہیں تو بھی ٹھیک ہے اور اگر کہیں کہ انا بخیرن والحمدللہ میں خیریت سے ہوں الحمدللہ یہ دونوں کہہ سکتے ہیں انتا کیف حالوکا و انتا کیف حالوکا اور آپ کا کیا حال ہے آپ کیسے ہیں و انتا اور آپ کیف حالوکا آپ کیسے ہیں ظاہر بات ہے کہ وہ صرف آپ سے پوچھے تو آپ نے اس کو جواب دیا اب وہ آپ نے بھی ان سے پوچھنا ہے کہ آپ کیسے ہیں تو وہ آپ کو کہے گا انا فی اسعد حال والحمدللہ میں اچھی حالت میں ہوں الحمدللہ اسعد حال کہتے ہیں یعنی بہترین حالت زیادہ سعادت والی حالت میں ہوں الحمدللہ پھر عفوان مسمو کا معاف کیجئے دیکھیں یہ عفوان جو کلمہ ہے یہ عرب بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں کسی بھی حرج والے کام میں وہ جب کسی کو ڈالنا چاہتا ہے تو اس سے پہلے عفوان لگا لیتا ہے کہ معاف کیجئے آپ کو تنگ کر رہا ہوں یا آپ کو تکلیف دے رہا ہوں کہ آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں آپ کو زحمت دے رہا ہوں تو اس لئے عفوان پہلے معاف کیجئے کہا جاتا ہے اور انگلیش میں اس کا متبادل لفظ ہے وہ ایکسکیوز می تو عفوان مسمو کا معاف کیجئے آپ کا نام کیا ہے وہ کہے گا اسمی ابراہیم میرا نام ابراہیم ہے اسمو کا آپ کا نام اور اسمی میرا نام وانتا اور آپ مسمو کا آپ کا نام کیا ہے تو دوسرا جواب میں کہے گا اسمی سلاح الدین میرا نام سلاح الدین ہے پھر یہ پوچھتا ہے ابنو کم سانتین انتا تم کتنے سال کا ہو ابنو کم سانتین انتا کتنے سال کے ہو تم ابن کہتے ہیں بیٹے کو اور کم سوال کیلئے آتا ہے کتنے اور سانتین سال انتا تم تم کتنے سال کے ہو تو وہ جواب میں کہتا ہے انا ابن عشرین سنہ یا انا ابن عشرین سنہ میں بیس سال کا ہوں وانتا کم عمرک اور آپ کی عمر کتنی ہے عمری ثلاثتن و ثلاثون عامن میری عمر تین تیس سال ہے ثلاثتن و ثلاثون عامن تین تیس عام کہتے ہیں سال کو حل انتا متزویجن کیا آپ شادی شدہ ہے تو جواب میں کہتا ہے انا عزبون انا عزبون انا عزبون بھی کہہ سکتا ہے کہ میں غیر شادی شدہ ہوں کموارا ہوں اور عزب بھی کہہ سکتا ہے انا عزبون و انتا اور آپ انا متزویجن والحمدللہ میں الحمدللہ شادی شدہ ہوں این بیتوکا آپ کا گھر کہاں ہے بیتی فی بلوچستان میرا گھر بلوچستان میں ہے و انتا این تسکنو اور آپ کہاں رہتے ہو اسکنو فی کراٹشی میں کراچی میں رہتا ہوں حل انتا پاکستانیون کیا آپ پاکستانی ہو نعم انا پاکستانیون جی ہاں میں پاکستانی ہوں و انتا ما جنسیتو کا اور آپ کی نیشنلٹی کیا ہے و انتا اور آپ ما جنسیتو کا الجنسیہ کہتے ہیں نیشنلٹی کو جواب میں کہتا ہے انا ہندیون میں ہندوستانی ہوں یا پھر کہے گا کہ جنسیت ہی ہندییتون کہ میری نیشنلٹی جو ہے وہ ہندوستانی ہے میں ہندوستانی ہوں حل انتا طالبون کیا آپ طالب علم ہو نعم انا طالب جیہاں میں طالب علم ہوں وانتا اور آپ انا کذلک طالب میں بھی اسی طرح سے طالب ہوں فی ایت مدرسة تدرسو کونسے مدرسے میں تم پڑھتے ہو ادرسو فی مدرسة دار العلوم میں مدرسہ دار العلوم میں پڑھتا ہوں وانتا این تدرسو اور تم کہاں پڑھتے ہو ادرسو فی مدرسة حمادیہ میں مدرسہ حمادیہ میں پڑھتا ہوں حل حفظت القرآن کیا آپ نے قرآن یاد کیا ہے جی ہاں میں نے پکا یاد کیا ہے اتقان کہتے ہیں مضبوط اچھی طرح سے کسی کام کو کرنا تو حفظتہو میں نے قرآن یاد کیا ہے بی اتقان پکا والحمدللہ وَهَلْ أَنْتَ حَافِظٌ لِكِتَابِ اللَّهِ کیا تم بھی حافظ ہوں اللہ کے کتاب کا لَا لَسْتُ حَافِظًا نَهِمْ مِحَافِظْ نَهِمْ هَلْ أَبَوَاكَ عَلَىٰ قَيْدِ الْحَيَاتِ کیا آپ کے والدین بقید حیات ہیں یعنی زندہ ہیں تو جواب میں کہتا ہے امی توفیت وَأَبِحَيُن میری ماں فوت ہوئی اور میرے ابو زندہ ہیں کم اخن لکا و اختن کتنے بائی ہیں آپ کے اور کتنی بہنیں میرے تین بائی ہیں اور دو بہنیں ہیں کیا تم گھر میں رہتے ہو یا فلیٹ میں شققتن اور شققتن دونوں طرح سے کہا جاتا ہے شققہ اور شققہ فلیٹ کو تو کیا تم گھر میں رہتے ہو یا فلیٹ میں رہتے ہو تو وہ کہتا ہے اَسْكُنُ فِي بَيْتِن مُسْتَعْجَرِن میں قرائے کے گھر میں رہتا ہوں کم تدفعو کھ اجرت البیت شہریاً مہانہ کتنا کرایا دیتے ہو کم تدفعو کتنا دیتے ہو کھ اجرت البیت کرایا گھر کا شہریاً مہانہ کھ اجرت البیت یعنی اجرت البیت کی مد میں ایجار البیت خمسات عشر الفاً گھر کا کرایا پندرہ ہزار ہے اور آخری جملہ آپ سے سوال ہیں آپ میں سے ہر ایک سے سوال ہیں حل استفتت من حضر درسی کیا آپ اس درسے مستفید ہوئے تو آپ نے جواب کومنٹ میں لکھنا ہے نام استفتتو کثیراً والحمدللہ اگر آپ نے میرا یہ آخری جملہ بھی سنا ہو تو آپ وہاں کومنٹ میں لکھ لیں نام استفتتو کثیراً والحمدللہ جیہاں میں بہت زیادہ مستفید ہوا اچھا آخری بات یہ ہے کہ یہ جو سبق ہے یہ اگر کسی کو پی ڈی ایپ میں چاہیے ہو تو وہ مجھ سے واتساپ پہ رابطہ کر لیں یا یہیں کومنٹ میں آپ لکھ لیں اپنا نمبر بتا دیں انشاءاللہ آپ کو پی ڈی ایپ میں بھی یہ سبق دے دوں گا